معجز سامعین کرام حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی بہت مشہور و معروف آیت مقدس پڑھ کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا تمام ناظرین کو بھی مشرف کیا اللہ رب العصد کا ارشاد ہے واطم الحج والعمرہ تلالہ اور پورا کرو حج کو اور اللہ کے رضا کیلئے عمرہ کرو حج کی تین قسمیں ہیں افراد، قیران، تمتو ان کی تفصیل میں مجھے جانا نہیں ہے بلکہ عمرہ کرنے کا طریقہ کیا ہے آج مجھے یہ بتانا ہے عمرہ کیسے کی جاتی ہے میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عمرہ کرنے کا طریقہ کیا ہے آج میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں بہت سارے احباب عمرہ کرنے جا رہے ہیں بہت سارے جانے والے ہیں بہت سارے جانے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں اللہ رب العصد تمام کے عمرہ کو قبول فرمائے اکنی بارگاہ میں جب احرام باندھنے کا ارادہ ہو جب احرام باندھنے کی جگہ ہوتی ہے میکات اس کے آگے آپ بغیر احرام کے جا نہیں سکتے اس لیے کہ میکات کے آگے بغیر احرام کے جانا جائز نہیں میکات سے پہلے بھی باندھ لیتے ہیں لوگ یا میکات پہ باندھتے ہیں جب آپ احرام باندھنے کا ارادہ کریں جب بھی احرام باندھنے کا ارادہ کریں تو پہلے غسلے کر لیں غسلے کر لیں اس کے بعد اپنے بدن سے سیلے ہوئے کپڑے کو ہٹا دیں یعنی اتار دیں پھر ایک تہبند کو پہل لیں یعنی لنگی کو باندھ لیں اور ایک چادر کو اوڑھ لیں اور دو ریکات نماز نفل ادا کریں عورت کے لیے سیلا ہوا کپڑا ہی احرام ہے وہ سیلے ہوئے کپڑے کو نہیں اتاریں گے ان کا احرام وہی ہے وہ بھی غسل کرنے کے بعد دو ریکات نماز نفل ادا کریں گے اس کے بعد اگر سے مرد حضرات کے سر کے اوپر چادر ہے تو سلام فیرتے ہی فوراں سر سے چادر کو ہٹا دیں یعنی سر کو پھول دیں اس کے بعد دل سے عمرہ کے احرام کی نیت اس طرح کریں اسی طرح مرد اور عورت دونوں نیت کریں گے دل سے احرام کے عمرہ کی نیت کریں گے اللہم اینی ورید العمرت فیسرها لی وتقبلها منی اے اللہ میں عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں اے خدا تو اس کو آسان فرما دے اور اس کو میری جانب سے قبول فرما دے اس طرح مرد بھی عورت بھی نیت کریں گے اللہم اینی ورید العمرت فیسرها لی وتقبلها منی اے اللہ میں عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں اے خدا تو اس کو آسان فرما دے اور اس کو میری جانب سے قبول فرما اس کے بعد تلبیہ پڑھیں گے مرد بلند آواز سے اور عورت دھیمی آواز سے پڑھیں گے تلبیہ کیا ہے اس کو بھی سن لیں یہ تلبیہ ہے جب تک قابے میں نہ داخل ہوں احرام کی حالت میں اس کو پڑھتے رہیں اس کو پڑھتے رہیں احرام کی حالت میں جب تک کہ قابے میں نہ داخل ہو جو ہی قابے پہ پہلی نظر پڑھے تو یہ پڑھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور جو بھی دل سے دعا مانگیں گے اس ٹائم قبول ہوگی جو بھی پہلی نگاہ پڑھے پہلی نظر پڑھے تو دل سے دعا مانگیں اس کے بعد جب مسید حرام یعنی قابہ میں داخل ہونے لگیں تو یہ دعا پڑھیں اللہم اغفر لے ذنوبی وفتہ لی ابواہ ورحمتی اس کے بعد جب مطاف میں آئے یعنی تواف کرنے کی جگہ جو حد بنائی گئی ہے تواف کرنے کی وہاں پہ جب آپ آئیں تو پہلے استباہ کریں یعنی مرد حضرات اپنے کاندھے کو کھول دیں اسی کو استباہ کہتے ہیں یعنی مرد حضرات داہینے کاندھے کے بگل سے نیچے سے چادر کو لا کر کے بائیں کاندھے کو اوپر ڈالیں گے اس طرح جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح یہ احرام ہے احرام کو داہینے کاندھے کے بگل کے نیچے سے لا کر کے بائیں کاندھے کو اوپر ڈالنا یعنی داہینے کاندھے کو کھول دینا اس طرح جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اسی کو استباہ کہتے ہیں یہ مرد کیلئے حکم ہے یہ کریں اس کے بعد تواف کی نیت کریں اس طرح اللہم انی اریدو تواف بیتکا فیسرہو لی و تقبلہو منی اس طرح تواف کی نیت کریں اللہم انی اریدو تواف بیتکا فیسرہو لی و تقبلہو منی اس کے بعد بلکل حجرِ اسوت کے سامنے آ جائیں حجرِ اسوت کے سامنے آ کر کے جس طرح نماز پڑھتے ہیں نماز اور نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طرح تواف بیتکا فیسرہو لی و تقبلہو منی بسم اللہ اللہ و اکبر لا ایلہ اللہ واللہ الحمد جب حجرِ اسوت کے سامنے آ جائیں اس کے بعد جس طرح نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اسی طرح ہاتھ اٹھا کر کے یہ دعا پڑھیں بسم اللہ اللہ و اکبر لا ایلہ اللہ واللہ الحمد پھر اگر موقع مل جائے یعنی بھیڑ بھار نہ ہو تو حجرِ اسوت کے پاس جا کر کے عدب کے ساتھ حجرِ اسوت کا بوسا دے یعنی حجرِ اسوت کو چومیں اگر بھیڑ بھار ہو تو اپنی جگہ پہ کھڑے کھڑے وہی سے اپنے ہاتھ کی ہتیلی کو حجرِ اسوت کی طرف کر دے اور حجرِ اسوت کو بوسا دے یعنی حجرِ اسوت کو چومیں اسے کو استلام کہتے ہیں اپنے ہاتھ کو چوم لیں یعنی حجرِ اسوت کے طرف اشارہ کر کے ہاتھ کے ہتیلی کا پھر اپنے ہتیلی کو چوم لیں یعنی حجرِ اسوت کو بوسا دیں حجرِ اسوت کو چوم لیں اسی کو استلام کہتے ہیں اس کے بعد کھانے کعبہ کا سات مرتبہ چکر لگانا ہے پہلی مرتبہ جب چکر لگائیں گے تو مرد حجرات رمل کریں گے یعنی اپنے کاندھے کو خوب ہلا ہلا کر کے تیز تیز چلیں گے اب پہلی مرتبہ میں یہ دعا پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العزیز یہ دعا کو رکنی یمانی تک آتیاتیں ختم کر دینی ہے اور رکنی یمانی سے یہ دعا پڑھنی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنت وفی الاخرہ حسن وقینا عذاب النار وادخلنا الجننت معلبرار یا عجیز یا غفار یا رب العالمین رکنی یمانی سے یہ دعا کو شروع کرنی ہے اور حجرِ اسود پہ آتیاتیں ختم کر دینی ہے حجرِ اسود پہ آ کر پھر حجرِ اسود کو بوسا دینا ہے اسی کو استلام کہتے ہیں وہاں پہ بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ الحمد پڑھنا ہے پھر دوسری چکل لگانا ہے پھر اسی طرح رکنی یمانی تک آتیاتیں دعا جو یاد ہو پڑھیں اس کے بعد رکنی یمانی سے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرتی حسنا وقینا عذاب النار وعدقلنا الجننت معلبرار یا عجیز یا غفار یا رب العالمین یہ حجرِ اسود تک اس دعا کو ختم کر دینی ہے حجرِ اسود پہ جب جب آئیں آپ حجرِ اسود کا بوسا دیں یعنی حجرِ اسود کو چومیں اسی کو استلام کہتے ہیں آؤ وہاں پہ پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اس کے بعد سات چکر جب پورا کر لیں یعنی جب تواف پورا کر لیں اور جب جب آپ حجرِ اسود کے پاس آئیں گے استلام کریں گے یعنی حجرِ اسود کا بوسا دیں گے اور دعا پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر لا علیہ اللہ واللہ الحمد یہ دعا پڑھنی ہے جب تواف آپ پورا کر لیں یعنی جب تواف سے فارغ ہو جائیں تو مقامِ ابراہیم کے پیچھے آ کر کے دو ریکات نماز واجب تواف پڑھیں اس طرح کہ پہلی ریکات میں سور فاتح کے بعد سور کافرون پڑھیں اس کے بعد دوسری ریکات میں سور فاتح کے بعد سور اخلاص یعنی اگر یاد ہو تو اس طرح پڑھیں ورنہ جس طرح جو یاد ہو پڑھیں دو ریکات نماز واجب تواف مقامِ ابراہیم کے پیچھے پھر اس کے بعد مقامِ ابراہیم کے پاس رو رو کر کے گرد لڑا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کریں اس کے بعد پھر ملتظم کے پاس آ جائیں ملتظم کہتے ہیں بابِ کعبہ اور حجرِ اسوط کے بیچ جو جگہ ہے اسے ملتظم کہتے ہیں یعنی حجرِ اسوط اور کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کے بیچ میں جو جگہ ہے اسی کو ملتظم کہتے ہیں جو بابِ کعبہ اور حجرِ اسوط کے بیچ جگہ ہے اسی کو ملتظم کہتے ہیں وہاں پہ اگر میسر ہو جائے تو کعبہ کا گلاہ پکڑ کر کے ورنہ جہاں کہیں ہو وہیں پہ ملتظم کے پاس کھڑے ہو کر کے رو رو کر کے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں اور اپنے رب کی بارگاہ میں دل سے دعا مانگیں اس کے بعد زمزم پہ آ جائیں زمزم پہ آ کر زمزم کو قبلہ روح ہو کر کے یعنی کعبہ کی طرف مو کر کے تین ساس میں یعنی جب جب زمزم کو پیئے نئی ساس لے لے کر کے زمزم کو پیئے اور کعبہ کی طرف دیکھتے رہیں اور یہ دعا پڑھیں ایک مرتبہ ہوں سن لیں زمزم پینے کے بعد جو دعا پڑھ جاتی یہ ہے جب زمزم پی کر کے فارغ ہو جائیں جب زمزم پی لیں تو پھر حجر اسوات کے پاس آئیں حجر اسوات کو بوسا دیں پھر اس کے بعد سعی کی نیت کریں وہی سے صفہ پہاڑی کے طرف جانے لگیں صفہ پہاڑی یعنی صفہ مروہ پہ آپ کو دور لگانی ہے اسی کو صعی کہتے ہیں تو صفہ پہاڑی پہ جب جائیں تو یہ نیت کریں اس طرح نیت کریں پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں اس کے بعد قعبے کی طرف مو کر کے صفہ پہاڑی پہ کعبے کی طرف مو کر کے کھڑے کر کے یہ دعا پڑھیں یہ دعا کرنی ہے صفہ پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کے اپنے رشتدار احباب تمام مومن مومنات کے لئے خوب دعا کریں یہ قبولیت کی جگہ ہے جب صفہ اور مروہ پہاڑی پہ دوریں گے تو بیچ میں جو جگہ آئے گی اسے ملائن اور اخزرائن کہتے ہیں وہاں پہ مرد حضرات تیز تیز چلیں گے تیز تیز دوڑیں گے عورت اپنی چال سے دوڑیں گے اور ملائن اخزرائن پہ یہ دعا پڑھیں گے اللہم مغفر ورحم وانت العز الاکرم یہ دعا کرنی ہے اور جب صفہ پہاڑی سے دوڑ شروع کریں گے تو صفہ سے شروع کریں گے تو مروہ پہ جائیں گے ایک مرتبہ پھر مروہ سے شروع کریں گے صفہ پہ دو مرتبہ پھر صفہ سے شروع کریں گے مروہ پہ تین مرتبہ پھر مروہ سے شروع کریں گے صفہ پہ چار مرتبہ پھر صفہ سے شروع کریں گے مروہ پہ پانچ مرتبہ پھر مروہ سے شروع کریں گے صفہ پہ چھ مرتبہ پھر صفہ سے شروع کریں گے مروہ پہ سات مرتبہ سات مرتبہ دوڑنا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صفہ سے مروہ پہ گئے ایک مرتبہ مروہ سے صفہ پہ آئے کو ختم کرے سعی کو ختم کرے وہاں پہ دو رکات نمازیں نفل ادا کریں وہ بھی دعا قبولیت کی جگہ ہے خدا کی بارگاہ میں روروں کے گلدہ کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کریں اپنے توبہ استقبار کریں اس کے بعد اپنے سر کو مو ڈالیں مرد حضرات اپنے سر کو چھلالیں اس کے بعد عورتیں اپنی بال اپنے بال کو انگلی کے پورے برابر یہ انگلی کا پورا ہے اس کے برابر اپنے سے کٹ لیں یا مہرم سے کٹوالیں اس طریقے سے عمرہ کرنا ہے یہ آپ کے عمرہ کا طریقہ رہا عمرہ اس طرح کی جاتی ہے عمرہ کا یہ طریقہ رہا اللہ رب العصد کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح سے عمرہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے استغفر اللہ رب من کل زنبی و عطوب علی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و برکاتہ سلام علیکم و برکاتہ